موسیقی جس میں تتکالین تھلسینات جت سے جنرل وی کے سنگ کی ایک فیصلی کی آلوچنہ کی گئی ہے اور اب کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ تبکے آرمی چیف کی آلوچنہ اپنے آپ میں یہ تیگ کرتی ہے کہ اس سرکار کا وشواس منتری جی میں نہیں ہے اور اسی لیے انہیں استیفہ دے دینا چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ آخرگاہ جنرل وی کے سنگ کی طرف سے جواب کس بات کہاتا ہے کیونکہ اگر عدالت میں حلف نامہ اپنے ہی منتری کے بارے میں دائر کیا گیا ہے اور وہ نیگٹیو ہے تو پھر سرکار کے لیے یہ مشکلوں کا سبب ہوگا اور یہ ویکیشن بینج میں کس طرح سے حلف نامہ سامنے آیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ دوسرے لوگ یہ کہتے بھی سنے گئے لیکن چلیے جو خبر ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے بریک سے پہلے وہ یہ ہے کہ قراری ہار ہونے کے بعد کانگریس نے اتر پردیش میں اپنی سبھی سمیتیوں کو بھنگ کر دیا ہے کانگریس زلہ کانگریس سمیتی اس کے علاوہ جتنے پرکوست ہیں اس کے علاوہ جتنے سیل ہیں اتر پردیش کانگریس کے سبھی کو بھنگ کر دیا گیا ہے کہ دوہزار سترہ میں چونکہ چناو ہونے ہیں تو تین سال نئی سمیتی کو کام کرنے کا موقع ملے ایک نئی اکائی گھٹھت کریں گے راہل گاندھی اور خاص طور پر یہ نئی اکائی تیاری کرے گی دوہزار سترہ کے عیدان صبح چناو کی توہر کے سائیڈ ایفیکٹ کچھ اور سائیڈ ایفیکٹ ہیں جو چنتہ میں آپ کو ڈال سکتے ہیں پچھلے دنوں دادری سے خبر آئی تھی اور اب وہی خبر مظفر نگر سے تر پردیش کے مظفر نگر میں بائیٹ سوار اگیات بدماشوں نے ایک ریٹائیڈ فوجی کی گولی مار کر ہتیا کر دی یہ بھی بھارتے جنتہ پارٹی کے کارے کرتا تھے جو گھٹنا گھٹی تھی دادری میں وہ بھی بھارتے جنتہ پارٹی کے کارے کرتا کے ساتھ گھٹی تھی گھٹنا جو آج گھٹی ہے مظفر نگر میں وہ میرپور علاقے کی ہے فوجی اور ستھانیر ڈی جے کی کارے کرتا اومویر اپنی بائیٹ سے میرپور سے گاؤں نگلہ کھپڑ جا رہے تھے اور جیسے ہی وہ گھنگا نہر کے پاس پہنچے بائیٹ سوار بدماشوں نے اُن پر تابر توڑ گولیا چلا دی اور اس کے بعد بدماش اومویر کی لائسنسی ریوالور بھی لوٹ کر لے گئے جس کارل سے رامیون ناراض ہو گئے اور پانی پتھ ہتیمہ مار جام کر دیا گیا پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا پہلے گریفنویڈا میں بی جے کی نیتا ویجائے پنڈیت کی بھی حد کیا کر دی گئی تھی اور جس کے بروز میں دادری کے بازار انشت کارل کے لیے بند ہیں ان کی پتنی نے ستھانیے سفہ نیتا پر آروپ لگایا تھا حالکہ پولیس نے کہہ دیا ہے کہ ان سفہ نیتا میں کوئی گلتی نہیں ہے ادھر معاملہ بدائیو کا ابھی بھی چرچہ میں ہے اور بچیوں کی ہتیاں انہیں فانسی پر لٹکا دیے جانے کا معاملہ اور اس بدائیو کان کی گونج سنائی پڑی آج راجس سبھا میں بی ایس پی سپریمو مائیوٹی جنہوں نے لگا تار اترک دیش میں راشبتی ساسن کی مانگ کی ہے اور انہوں نے کاروائی کیا ہو رہی ہے اس بات کو لے کر مدہ اٹھایا بتائیو کان کا راجس سبھا میں اس مدے پر بی ایس پی سانسد ہنگامہ کرنے لگے اور پیل میں پہنچ گئے بعد میں بی ایس پی سانسدوں نے راجس سبھا سے اسی معاملے پر واک آؤٹ بھی کر دیا اور پوچھنے کی ایک کوشش تھی مائیوٹی کی آخر کا سی بی آئی کو اگر راجس سرکار نے دیا ہے یہ انکوائری تو کیا کین سرکار نے ابھی تک سی بی آئی کو اسے سوپا ہے یا نہیں اور بعد میں یہ خبر آئی ہے کہ کین سرکار نے اس معاملے کے جانچ کو سی بی آئی کو سوپ دیا ہے لیکن ہنگامہ کرتے ہیں اس معاملے پر راجس سبھا میں بی ایس پی کے سانسد ادھر اتر پدیش کے مکہ منتری اکھیلیس یادو آج کل دواب میں اس بات کو لے کر کہ قانون بیوز تھا کیسے درست رہے اور اس مقصد سے لکھناؤ میں پولیس اور پرشاسن کے ادھکاریوں کے ساتھ وہ لگاتار بیٹھ کے کر رہے ہیں آج بھی ایک بیٹھک تھی اور اس بیٹھک میں سب ہی زلو کے ڈی ایم ایس ایس پی کمیشنر آئی جی ڈی آئی جی اس طرح کے ادھکاری شامل ہوئے پرمک سچیو گرہ مکہ سچیو ڈی جی پی بھی بیٹھک میں شامل ہوئے قانون مبوستہ کو لے کر چوت طرفہ آلوچنا جھیل رہے مکہ منتری اکھیلیس یادو نے صاف اور کڑے لفظوں میں افسروں سے کہا کہ کسی بھی صورت میں قانون مبوستہ کے ساتھ کھلوار برداست نہیں کیا جائے گا یہ باتیں وہ اوچھک نیرکشن کے ذریعے بیٹھکوں کے ذریعے لگاتار کہتے چلے جا رہے ہیں اور دیکھنا یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کس طرح سے بیجلی کی سنکر سے جھر رہی اتر پدیش کی جنتہ قانون مبوستہ کے مشکلوں سے نزاد پاتی ہے کیونکہ مکہ منتری نے اپنی کمر کسی ہے اثر کیا ہوتا ہے ایک ویرام پھر سے لیکن آپ کو ہم بتائیں گے کہ گوپینات منڈے کے موت کا معاملہ اب سی بی آئی کے پاس